نماشکار دوستوں آئیے بات کرتے ہیں پیگسیس سکینڈل کے بارے میں یہ ایلیجٹ سکیم اتنا خطرناک اور اتنا آؤٹریجیس ہے کہ اس لیول کا سکیم آج سے پہلے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا گیا ہے زیادہ تر لوگ اس کا ایمپیکٹ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے دنیا پر فرانس کے پریزیڈنٹ میکرون نے اپنا فون بدل لیا جب سے ان کا نام اس لسٹ میں آیا تھا دنیا بھر کی کئی کنٹریز میں انویسٹیگیشن چالو کر دی گئی ہے الگ الگ انویسٹیگیٹیو ایجنسیز کے دوارے لیکن انڈیا میں ہمارا انڈین میڈیا پوری کوشش کر رہا ہے کہ کیسے اسے ایک انٹرنیشنل ساجش بتا کر لوگوں کو دکھا دیا جائے کہ یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہوئی ہے سائیڈ میں رکھ دو اس خبر کو آئیے جانتے ہیں ایکچولی میں ہوا کیا ہے سب سے پہلے اس پیگیسیس شبد کا مطلب کیا ہے یہ شبد آیا ہے دوستو گریک میتھولوجی سے ایک میتھولوجیکل کریچر وائٹ کلر کا گھوڑا جس پر پنک ہوتے تھے اسے پیگیسیس کہا جاتا تھا کچھ ایسا دکھتا تھا لیکن آج مورڈن زمانے میں پیگیسیس ایک سپائی ویر ہے یہ سپائی ویر ایسے خطرناک سوفٹ ویر وائرسز ہیں جو سیکریٹلی آپ کے سمارٹ فون یا کمپیوٹر کے اندر گھوس جاتے ہیں اور آپ کا ڈیٹا کسی اور کو دے دیتے ہیں یہ آپ کا کیمرہ ایکسیس کر سکتے ہیں کئی باری کئی باری آپ کا ویڈیو لے سکتے ہیں آپ کے سمارٹ فون کے کیمرے سے یا پھر کوئی بھی اور ڈیٹا آپ کی واتس ایپ چیٹس ہوں آپ کی فوٹوز ہوں وہ نکال کر کسی اور کو دے سکتے ہیں بیسیکلی جاسوسی کرنا ان سپائی ویر کا کام ہوتا ہے تو اگلا سوال یہ کہ یہ پیگسیس جیسے سپائی ویر آپ کے فون کے اندر جاتے گیسے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی لنک بھیجی جاتی تھی آپ کو ایس ایم ایس یا واتس ایپ کے تھو آپ اس لنک پر کلک کرتے تھے پھر آپ کا فون انفیکٹ ہو سکتا تھا لیکن آج کے دن انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی اتنی امپروف کر لی ہے کہ آپ کو لنک پر کلک کرنے تک کی ضرورت نہیں یا آپ کو ایسا واتس ایپ میسیج بھیجیں گے یا پھر مسٹ کال کریں گے آپ کے فون پر آپ چاہے فون اٹھائیں بھی نہ تب بھی یہ پیگسیس کا سپائی ویر آپ کے فون کے اندر جا سکتا ہے اور اسی لیے یہ اتنا خطرناک ہے شاکنگ ہے بس ان لوگوں کو ہمارا فون نمبر پتا ہونا چاہیے اور وہ کافی ہے یہ دونوں ایپل کے آئی او ایس اور انڈویڈ فون کو اٹیک کر سکتا ہے اور ایک بار یہ فون کے اندر چلا گیا تو اس کے بعد تو ایک کچھ بھی کر سکتا ہے آپ کے واتس ایپ چیٹس کو پڑھنا آپ کے ایس ایم ایس س کو پڑھنا آپ کی کال کو ریکارڈ کرنا یہ دیکھنا کہ آپ نے کس کس کو کال کری ہے آپ کی فوتوز کو ایکسس کرنا آپ کے جی پی ایس کو ٹریک کر کے آپ کی لوکیشن بتانا آپ کے فون کے کیمرہ کو سیکریٹلی آن کر دینا اور آپ کے مائکرو فون کو آن کر دینا آپ کو سیکریٹلی ریکارڈ کرنے کے لیے آپ کی ساری کونٹیکٹ ڈیٹیلز یہ بیسکلی اس کمپنی کو بنانے والے تین فاؤنڈرز کے نام سب سے بڑا سوال شاہد آپ کے دماغ میں آئے گا کہ بھائی بنایا کیوں گیا ایسا سپائی ویئر کیا ضرورت پڑی اسے بنانے کی تو این ایس او کلیم کرتا ہے کہ ہم نے اس پیگیسز کو بنایا ہے تاکہ سرکاری انٹیلیجنس اور لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز اس کا استعمال کر سکیں کرائم اور ٹیررزم کی اگینسٹ فائٹ کرنے میں فور ایگزامپل میکسیکو کی گورنمنٹ نے کہا کہ انہوں نے اس پیگیسز سپائی ویئر کا استعمال کیا میکسیکن ڈرگ لارڈ ایل چاپو کو پگڑنے میں تو آپ سوچو گے کہ واہ کیا اچھا سپائی ویئر ہے یہ تو اس سے ہم دنیا بھر کے سارے ٹیررزٹ اور کرمینلز کو پگڑ کے جیل بھیجوا سکتے ہیں پوری دنیا ایک بہتر جگہ بن جائے گی سپائی ویئر کی وجہ سے یہ سپائی ویئر تو بالکل اس وائٹ گھوڑی کی طرح ہے جو آسمان سے آیا ہے دنیا کو ساف کرنے کے لیے سارے ٹیررزم اور کرائم سے لیکن کہانی میں اب ٹویسٹ سنیے کیا ہے ایلیجیڈلی ابھی جو لیک ہوا ہے اس میں ایک میکسیکن جرنلسٹ کا بھی نام آیا کہ میکسیکن سرکار نے ایلیجیڈلی ایک میکسیکن جرنلسٹ پر جاسوسی کری اسی سپائی ویئر کا استعمال کر کے اور اس میکسیکن جرنلسٹ نے کچھ کرپشن سکیمز ایکسپوز کیے تھے میکسیکو میں بعد میں اس میکسیکن جرنلسٹ کا مرڈر ہو جاتا ہے اس کے علاوہ وہ کیس یاد ہے دوستو جہاں پر ایک واشنگٹن پوشٹ کے جرنلسٹ جمال کا مرڈر کر دیا گیا تھا ایلیجیڈلی بائی دا سعودی ایریبین گورنمنٹ اس کیس میں بھی اب سامنے آیا ہے کہ پیگسیس سپائی ویئر کو ایکچولی میں انسٹال کیا گیا تھا اس مرڈر کے کچھ دن پہلے جرنلسٹ کی وائف کے فون پر ساتھ ہی ساتھ ایلیجیڈلی سعودی ایریبیا کے پرنس نے ایمیزون کے چیف جیف بیزوس کا فون ہیک کر دیا تھا یہ بھی ریپورٹس میں آ رہا ہے اگر ہم کرنٹ ایکسپوزے کی بات کریں دوستو تو اسے ریویل کیا ہے ایک فرانس بیسٹ انجیو فوربیڈن سٹوریز نے انہوں نے ٹیکنیکل سپورٹ لیا ایمیسٹی انٹرنیشنل کی ٹیم سے انہوں نے پچاس ہجار سے زیادہ فون نمبرز کی ایک لیکٹ لسٹ ریویل کری ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ فون نمبرز ان لوگوں کے فون نمبرز ہیں جن پر یا تو آلیڈی سپائی کیا جا چکا ہے پیگسز کا استعمال کر کے یا پھر یہ پوٹینشل ٹارگیٹس ہیں فیوچر میں انہیں سپائی کیا جانا ہے اسی سے زیادہ جرنلسٹ سترہ الگ الگ میڈیا اورگنیزیشنز دس الگ الگ دیش میں جو موجود ہیں ان سب نے کولیبریٹ کیا ہے اس لیٹسٹ ایکسپوزے میں ان میں سے کچھ بڑے بڑے نام ہیں رویٹرز، گارڈین، واشنگٹن پوشٹ دیزائیٹس فرم جرمنی لیمونڈے فرم فرانس ہاریٹس فرم ازرائیل پروکیسو فرم میکسکو ڈیریکٹ 36 فرم ہنگری ایمیسٹی انٹرنیشنل نے اس پروجیکٹ کے پیچھے کی میتھڈالوجی کو پبلکلی ریویل کیا ہے سب کے سامنے اگر آپ کو ٹیکنیکل نالج ہے اس فیلڈ کی تو آپ جا کر چیک آؤٹ کر سکتے ہیں لنک نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا لیکن ویسے اس میتھڈالوجی کو انڈیپنڈنٹلی ریویو بھی کیا گیا کینیڈا بیسٹ سٹیزن لیب کے دوارہ اور انہوں نے پایا کہ جو بھی طریقہ استعمال کیا گیا ہے یہاں پر پیگسیس انفیکشنز دیشوں کے نام کے آگے بریکٹ میں میں نے ان کا ڈیموکریسی انڈیکس کی رینک لکھ رکھی ہے اس پر بھی دھیان دینا ٹوگو، روانڈا، موروکو سعودی، ایرے بیا، بہارین یو اے ای، ازربائیجان کذاکستان، میکسی کو ہنگری اور انڈیا انڈیا کی رینک ان سارے دیشوں کے کمپیریزن میں ہائیسٹ ہے ڈیموکریسی انڈیکس کے ماملے میں تو یہ جو پچاس ہزار فون نمبر کی لسٹ ہے ان میں سے ایک ہزار کو آلیڈی آئیڈنٹیفائی کیا جا چکا ہے اور ان کے فونز کو فورنسک ایگزامینیشن کیلئے بھیجا گیا ہے ان میں سے سب لوگوں نے اگری نہیں کیا کچھ لوگ مان گئے کہ ہمارے فون کو بھیج دو فورنسک ایگزامینیشن کیلئے اور وہاں پہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ ایکچولی میں پیگسیس کا سوفٹویر ان کے فون میں پایا گیا ہے یا نہیں پایا گیا بیسے اس پیگسیس لیول کی ہیکنگ سے بچنے کے لیے ایک انڈیویجول لیول پر کچھ کرنا نیکس ٹو ایمپوسیبل ہے بس ایک ہی چیز آپ کر سکتے ہو کہ جو بھی آپ فون نمبر لیتے ہو اپنا وہ اپنے کلوز فیملی میمبرز کے علاوہ کسی کو بھی مند دیجی جو کی کسی کے لیے بھی پریکٹیکلی کرنا پوسیبل ہی نہیں ہے لیکن عام زندگی میں جو زیادہ تر آپ کی پرائیویسی پر حملے کیے جاتے ہیں اس سے آپ پروٹیکٹڈ رہ سکتے ہو ایک بی پی این کا استعمال کر بی پی این آپ کی لوکیشن ہائیڈ کرنے میں مدد کر دعوت ابراہیم حافظ سعید نیرو موڈی یا ویجے مالیا کیا ایسے لوگوں کے نام ہے اس لسٹ میں نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پوٹینشلی کرمینلز کنسیڈر کیے جاتے ہیں تو آپ سوچو گے کہ شاید سرکار نے سوفٹ ویر کا ان لوگوں پر سپائے کرنے کے لئے استعمال کیا ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے ایکچولی جو نام ہے اس لسٹ میں ان میں سے زیادہ تر لوگ جرنلسٹ ہیں ایکیڈیمکس ہیں لائیرز ہیں سرکاری پولیٹیشنز ہیں کئی بارے سپریم کورٹ تک کے ججز ہیں ان فیکٹ دیشوں کے ہیڈ آف سٹیٹس بھی ہیں جیسا میں نے بتایا فرنچ پریزیڈنٹ پر الیجیڈلی جاسوسی کری گئی تھی دوہجار سترہ سے لے کر دوہجار انیس کے بیچ میں اس ٹائم فریم کو یاد رکھنا یہ کافی امپورٹنٹ ہے کرانولوجی سمجھنے کے لئے پہلا بڑا نام ہے راحل گاندی اور ان کے دو کلوز ایڈوائزرز کا جو اس ٹائم فریم میں دوہجار انیس کی لوگ سبہ الیکشنز کے لئے سٹیٹیجیز ڈسکس کر رہے تھے ویسے راحل گاندی نے اوپنلی کہہ دیا ہے کہ ان کے فون ٹیپ ہوئے تھے اور یہ سوفیئر ان کے فون میں تھا دوسرا بڑا نام ہے الیکشن سٹیٹیجسٹ پرشاند کشور کا جنہوں نے دوہجار اٹھارہ میں کہا تھا کہ دوہجار انیس کے لئے وہ بی جے پی کے ساتھ کام نہیں کریں گے آج کے دن پرشاند کشور نے کہا ہے کہ وہ اپنا فون آلیڈی پانچ بار چینج کر چکے تھے کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے فون پر سپائے کرنے کی کوشش کری جا رہی ہے اب پوچھو کہ کیسے پتا چلتا ہے یہ تو جیف بیزوس کا اگزامپل میں لینا چاہوں گا جب ان کے فون میں دیکھ کر یہ پتا چلا تھا کہ جو ڈیٹا کنزیوم کرنے لگ رہا ہے فون وہ کہی گناہ زیادہ ڈیٹا کنزیوم کرنے لگ گیا تھا تو ایسی ہی چیزوں سے شاید پرشاند کشور کو بھی اندازہ لگا ہوگا کہ ان کا فون انیوزولی زیادہ ڈیٹا کنزیوم کر رہا ہے یا بہت جلدی بیٹری لائف جا رہی ہے بینہ کسی ریزن کی وجہ سے تیسرا بڑا نام ہے ابیشیک بینر جی کا جو کی نیفیو ہیں ویسٹ بینگول کی چیف منسٹر ممتہ بینر جی کے اگلا بڑا نام ہے فارمر راجستان کی چیف منسٹر وسندرہ راجے کے پرسنل سیکریٹری کا اس کے بعد فارمر وی ایچ پی کے ہیڈ پروین توگاڑیا جنہوں نے دوہجار اٹھارہ میں وی ایچ پی چھوڑ دی تھی اور موڈی سرکار پر کافی ایکیوزشنز لگائے تھے اوپنلی پبلیکلی اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ یونین منسٹرز کا بھی نام ہے جیسے کی ہمارے نئے آئی ٹی منسٹر اشوینی ویشنف انہیں ایکچولی میں دوہجار انیس میں بی جے پی نے راجے سبہ میں الیکٹ کیا تھا اوڈیسہ سے پولیٹیشن سے ہٹ کر اگر ہم بیوروکرٹس کی بات کریں آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے سی بی آئی ورسیس سی بی آئی ڈراما چلا تھا تو ہمارے فارمر سی بی آئی چیف آلوک ورما کا بھی نام ہے اس میں اور سینئر سی بی آئی آفیسر راکش اسثانہ کا بھی نام ہے ہمارے فارمر الیکشن کمیشنر اشوک لباسا کا بھی نام ہے جنہوں نے دوہجار انیس کی الیکشن کیمپیننگ کے دوران ہمت اٹھائی تھی یہ کہنے کی کہ نریندر موڈی اور امیت شاہ نے موڈل کوڈ آف کنڈکٹ توڑا تھا ان کی رائے میں جرنلیس کی بات کریں تو فریلائنس جرنلیس روہینی سنگھ کا نام ہے اگر آپ کو یاد ہو جنہوں نے جیش شاہ کی خبر اٹھائی تھی کہ کیسے جیش شاہ کی کمپنی میں 16,000 ٹائمز کا انکریز آیا ہے پروفٹس میں ایک سال کے اندر اندر اس کے علاوہ سواتی چطرویدی جنہوں نے کتاب لکھی تھی BJP ITCEL کی اوپر فارمر انڈیا ایکسپریس اسوسیٹ ایڈیٹر سوشان سنگھ اور انڈیا ٹوڈے کے جرنلیس سندیپ جو ریفیل کانٹروورسی کو ڈیٹیل میں کور کرنے لگ رہے تھے ان کا بھی نام ہے ایک اور انٹریسٹنگ نام ہے The Hindu کی جرنلیسٹ Vijayita Singh کا جنہوں نے یہ بڑی انٹریسٹنگ کور نکالی تھی 2017 میں اس ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ National Security Council Secretariat میں اچانک سے ایک سال کے اندر اندر بجٹ جو ہے دس گناہ بڑھ گیا ہے پہلے سرکار 33 کروڑ روپیز ایلوکیٹ کرتی تھی اس کو اور اب 333 کروڑ روپیز ایلوکیٹ کرنے لگ رہی ہے سینئر لائر پرشاند بھوشن نے allegation لگایا ہے کہ یہ جو 300 کروڑ روپی بجٹ بڑھا ہے سرکار نے اس 300 کروڑ روپی کا استعمال کیا Pegasus سوفیر کو خریدنے میں اگلے سال یہی بجٹ 800 کروڑ روپی تک پہنچ گیا تھا اس پیسیفک allegation کا جواب سرکار نے ابھی تک نہیں دیا ہے اگر آپ نہیں جانتے Pegasus سپائی ویر کو خریدنے کی کوسٹ کافی مہنگی ہے سرکاروں کے لیے اپیرنٹلی اس کی کوسٹ پڑتی ہے 4 کروڑ روپی اپروکسیمیٹلی فور انسٹاللنگ سوفٹویر اور 5 کروڑ روپی اگر آپ کو 10 فونز پر اس سپائی ویر کو انسٹال کرنا ہے تو صرف 10 سمارٹ فونز پر جاسوسی کرنے کے لیے 5 کروڑ کی کوسٹ آئے گی کچھ اور ایمپورٹنٹ جرنلیسٹ اور اکٹیویسٹ جن کا نام اس لسٹ میں سامنے آیا تھا ان کا نام میں سکرین پر ڈال رہا ہوں سب کو اگر میں بولنے بیٹھ گیا تو بہت لمبا سمیل لگ جائے گا ایک پوری ڈاکیومنٹری بن سکتی ہے اس پر 3 گھنٹے کی لیکن ایک اور نام ہے اس لسٹ میں جس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا ڈیٹیل میں بتانا چاہوں گا یہ نام ہے ایک سپریم کورٹ کی سٹاف میمبر کا وہی سٹاف میمبر جنہوں نے الیگیشن لگائی تھی چیف جسٹس آف انڈیا رنجن گوگوی پر سیکشل ہراسمنٹ کی اپیرنٹلی ان کے کئی فیملی میمبرز پوٹینشل ٹارگیٹس تھے سر ویلنس کا تو ایمیجن کر کے دیکھے دوستو ایک ایسا سپائی ویر جسے اپیرنٹلی بنایا گیا تھا کریمنلز اور ٹیرریس پر سپائی کرنے کے لیے اسے استعمال کیا جا رہا ہے یہاں پر اپوزیشن پولیٹیشن جرنلیس ایکٹیویس فارمر سپریم کورٹ ججز الیکشن کمیشنر تک پر سپائی کرنے کے لیے کیا ایسا ایک ڈیموکرٹک دیش میں ہونا جائز ہے کیا؟ بلکل بھی نہیں ایسی چیزیں ڈکٹیٹر شپس میں ہوتی ہیں تو کیا ریسپونس رہا اس بڑے کھلاسے کے بعد باقی لوگوں کا اور سرکار کا کانگریس کے چیف سپوکس پرسن نے الیج کیا ہے کہ موڈی سرکار نے اس پیگیسس کا استعمال کیا کرناٹکہ کے کچھ ایمیلیس پر سپائی کرنے کے لیے اور کانگریس کی سرکار گرانے کے لیے کرناٹکہ میں آر جی ڈی کے لیڈر تیجشوی یادف کا کہنا ہے Welcome to Orwellian India یہ ریفرنس دی جارہی ہے ایک 1984 کتاب کی بہت ہی اچھی کتاب ہے جو جورج Orwell نے لکھی تھی Surveillance State کی اوپر ہے اگر آپ نے نہیں پڑھئے تو ضرور جا کر پڑھئے اس سے آم آدمی پارٹی کے ایم پی سنجے سنگھ نے ایک کرونالوجی سمجھائی ہے رافیل ڈیل میں فیصلہ ملتا ہے کلین چٹ ملتی ہے سرکار کو نومبر 2019 میں اپریل میں جس مہیلہ نے رنجن گوگوئی کے اوپر چیف جسٹس کے اوپر سیکسول ہیرسمنٹ کاروپ لگایا تھا اس مہیلہ کا فون ہیک ہوا ہے تو رنجن گوگوئی کو گرفتار کر کے ان سے پوستاج کرنی چاہیے ان سے پوچھنا چاہیے کہ ان کو بلیک میل کیا گیا ہے کیسے اپریل 2019 میں چیف جسٹس آف انڈیا رنجن گوگوئی کے خلاف سیکشول ہیرسمنٹ کی الگیشنز لگتے ہیں پھر جس عورت نے یہ لگائے ہوتے ہیں ان کے فون کو ٹیپ کیا جاتا ہے اور نومبر 2019 میں چیف جسٹس کلین چٹ دے دیتے ہیں رافیل کے کیس میں سرکار کو پریس کلب اف انڈیا کا کہنا ہے کہ یہ دیش کے اتحاس میں پہلی بار ہے کہ دیموکرسی کے سارے پلر پر سپائے کرنے کی کوشش کری گئی ہو جیوڈیشری پارلیمنٹیرینز میڈیا ایگزیکیٹیوز منسٹری سب پر جاسوسی کرنے کی کوشش کری گئی ہے دینک بھاسکار اخبار نے اپنے فرنٹ پیج پر ایک بڑی ڈیٹیلڈ ریپورٹ نکالی اس پیگسیس پروجیکٹ کو لے کر جو بھی یہاں پر نئے کھلاسے ہوئے ہیں انہیں ڈیٹیل میں سمجھاتے ہوئے اور کچھ ہی دن بعد انکم ٹیکس کی ریڈ پڑ جاتی ہے اس اخبار پر کیا یہ صرف کوئنسیڈنس کی بات ہے زیادہ تر اپوزیشن اور انڈیپینڈنٹ میڈیا کی طرف سے ایک ہی چیز کہی جا رہی ہے کہ اس میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اس سکینڈل میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے سرکار کے دوارہ نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے دوارہ الجیریہ میں اولیڈی ایک پروب جاری کیا جا چکا ہے اس پیگیسیس سکینڈل کو لے کر فرانس میں اولیڈی ایک پروب جاری کیا جا چکا ہے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے ہنگری میں اولیڈی یہ کیا جا چکا ہے یہاں تک کہ اسرائیل نے بھی ایک کمیشن لانچ کیا ہے پیگیسیس پائیویر کے اندر انویسٹیگیشن کرنے کے لیے لیکن انڈین سرکار انڈین سرکار نے کوئی انویسٹیگیشن چالو نہیں کری انڈین سرکار بزی ہے یہ کہنے میں کہ ایک انٹرنیشنل ساجس چل رہی ہے ہمیں پھسانے موڈی سپورٹرز کا سوشل میڈیا پر کہنا ہے کہ یہ ساری فورن آرگنائزیشن مل کر وکاز کو روکنے کی کوشش کر رہی ہیں کیونکہ ان کی ٹائمنگ بڑی ایسی تھی کہ انڈیا میں پارلیمنٹ سیشن شروع ہونے سے ایک دم پہلے یہ ایکسپوزے ریلیس کیا گیا موڈی سرکار تاکہ کام نہ کر پا اس لئے یہ کیا گیا لیکن تھوڑا لوجک سے سوچ کر دیکھو کہ اتنے سارے دیشوں میں یہ ایکسپوزے ہو رہا ہے اتنے سارے دیشوں میں انویسٹیگیشن چلنے لگ رہی ہے لیکن انہیں پھر بھی اس لسٹ میں آرہا ہے یا فون نمبر لسٹ میں آرہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ definitely ان پر جاسوسی کری گئی ہے یہ چیز ٹیکنیکلی صحیح ہے لیکن یہ کوئی آنسر نہیں ہوا ان الیگیشنز کا کیونکہ یہ تو ایمنسٹی نے بھی کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو لسٹ ہیں ان میں سے کچھ پر جاسوسی کری گئی ہے کچھ پر اٹیمٹ کیا گیا ہے جاسوسی کرنے کا اور کچھ پوٹینشل ٹارگیٹس ہیں جن پر فیوچر میں کری جا سکتی ہے ایسا نہیں کہا گیا ہے کہ یہ سارے پچاس ہزار نمبر پر definitely جاسوسی کری گئی ہے exactly اسی پوائنٹ کو ہمارے گودی میڈیا نے ٹی وی چینلوں پر گھما کر پریزنٹ کرنے کی کوشش کری یہ دکھانے کی کوشش کری کہ کیسے ایمنسٹی نے یہاں پر یو ٹرن لے لیا ہے یہ جو سکینڈل دکھائے جا رہا ہے یہ سکینڈل ایکچولی میں وہ نہیں ہے جتنا آپ سوچ رہے ہو لیکن نیوز لانڈری نے اس پر ایک اچھا آرٹیکل لکھائے کی کیسے یہاں پر ٹویسٹ کر کے فیکٹس کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کری جا رہی اگر موڈی سرکار کو لگتا ہے کہ انہوں نے یہاں پر کوئی جاسوسی نہیں کری گلت طریقے سے تو کیوں نہیں کروارے وہ یہاں پر انویسٹیگیشن باقی دیش کیا بیوکوف ہیں جو انویسٹیگیشن کروانے لگ رہے ہیں اس پیگیسس سکینڈل میں کیا انڈین سرکار موڈی سرکار اپنے آپ کو بڑی سپیشل سمجھتی ہے کہ باقی دیش کروالے انویسٹیگیشن لیکن ہم چاہتے ہیں انڈینز ہم پر اندھا دھند وشواس کرتے رہے بینا کسی انویسٹیگیشن دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کوئی بی جے پی ورسز اوپوزیشن کا ایشو نہیں ہے اگر آپ ایک بی جے پی سپورٹر ہو اور اندھا دھند وشواس کر رہے ہو موڈی سرکار پر اس ایشو کو لے کر تو آپ اپنے پیر پہ کلہاڑی مار رہے ہیں یہاں پر دیش کا سوال ہے ایکچولی میں اور اگر آپ صحیح میں دیش کی فکر کرتے ہو تو آپ بھی سرکار سے ڈیمانڈ کروگے انویسٹیگیشن کرنے کی سکینڈل بہت بہت دھنیواد